سلام علیکم بارمجھ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہککرم سے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کو ٹیماتر صاف بنانا بتائیں ہوگی اس کے لئے ہم نے ٹیمارٹر لیے ہیں یہاں چار کلو چار کلو ٹیمارٹر ہیں اس کی ہم سوز بلائیں گے اور بہت ہی سستے اور اچھے ٹیمارٹر آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کیسے ٹیمارٹر لے کر آئیں اور اس کو اس طرح سے ہم نے رفلی کٹنگ کرنی ہے ایک ہم نے بول لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے رفلی اس کو کٹنگ کر لینا ہے گا چھوٹے بڑے جیسے بھی آپ لوگ پیس کرنا چاہیں کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی چھوٹے پیس کریں ہم اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے ٹیمارٹر اچھے صرف ہوں گے تو ہمارا جو یہ سوز ہے بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی زبدس یہ سوز بن کے تیار ہوگا عید آنے والی ہے عید میں ہم لوگوں کو ٹیمارٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور عید کے دنوں میں ٹیمارٹر مہنگے ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹیمارٹر لے کر آئیں اور ٹیمارٹروں کا سوز بنا کے رکھ لیں یہ بہت ہی کام آئے گا آگے ہمارے ہم اسے بریانی میں استعمال کر سکیں گے اس میں کڑھائی میں استعمال کر سکیں گے ٹیمارٹر کی مہنے آدھے ٹیمارٹر کی مہنے آدھے ٹیمارٹر کی کٹنگ کر لی ہے اس طریقے سے میں پار ہینڈ مکسر ہے میں اس کی طرح سے ٹیمارٹر کو بلینڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کے پاس ہینڈ بلینڈڈ نہ ہو تو آپ لوگ یہ کام مکسنگ کے جار کے بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں دوسرے ایک مہنٹر کی اس میں کٹن کر کر اور اس کو بلینڈ کرنوں گی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا فائن ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اب ہم نے ایک برطن رکھا ہوا ہے چولے پر یا میں نے کڑھائی رکھی ہے بسم اللہ الرحمنے میں یہ پیسٹ میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمنے رہیں باقی کا بھی میں پیسٹ بنا لوں وہ ڈالوں گی پھر میں فلیم کو آن کروں گی باقی کے بھی ٹیمارٹروں کو میں رفلی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کا بھی پیسٹ بنا کر اس میں ڈالیں گے اس سے بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا عید آ رہی ہے عید میں ہمیں بہت زیادہ کام آئے گا اس طرح سے ہم زیادہ ٹیمارٹر لا کے فریج میں نہیں رکھ سکتے تو ہم اس طریقے سے تھوڑی کونٹیٹی کے اس میں ہو جائے گی اور یہ ہمارے آگے جا کے کام آئے گا سالن میں بھی ہم اسے ڈال سکتے ہیں پیزا سوز بنا سکتے ہیں کافی کام ہمارے یہ چیزیں آئیں گی ٹیمارٹر آئیں گے آپ لوگ اس طریقے سے سوز بنا کر رکھ لیں اس طریقے سے کام آٹروں کو اللہ الرحمن الرحمن اس پیز کو ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے برطن کو ہم ساف کریں گے اور ہم اس میں چولہ جلا دیں گے اور اس کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے ہم نے پکانا ہے اس کے اندر ہم نے 1 ٹی سپون بھر کے نمک ڈالنا ہے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں لال ملچیں ڈالنی ہے بس دو چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے باقی کیا میں ڈالوں گی کس طریقے سے پکانا ہے ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیں بہت ہی زبدس یہ ریسپی بن رہی ہے اور آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی اس کو ہم نے میڈیم آج پر چمت چلاتے ہوئے پکانا ہے اتنی دیر کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں تمارٹ ہمارے پک رہے ہیں دس منٹ ہو گا ہے مسلسل چمت چلاتے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنی جلدی اس کا پانی ریڈیوز ہو گیا یہاں تک تھا اب یہ یہاں تک ہو گیا اس لئے میں نے کھلا برطن لیا ہے کھلے برطن میں بہت جلدی پانی جو ہے ریڈیوز ہو جاتا ہے اور مسلسل چمت چلاتے ہوئے میں بنا رہی ہوں تقریباً یہ 20 سے 25 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے پانی دیکھیں کتنا اس کا جو ہے ریڈیوز ہوا ہے اور یہ بابل آنے لگیں ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے پانی اسے بھی ہم سارے کو ریڈیوز کریں گے اور یہ دیکھیں چار کلو ہمارے پاس ٹیمارٹر تھے کتنے سی اس کی پیوری سوز بنی ہے ہماری اس طریقے سے بنا کے رکھنے سے بہت زیادہ ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ کے موقع پر جب آپ نے ڈالنا ہوگا کسی سالن میں کسی میں تو ٹو ٹیبل سپون آپ دو ٹیمارٹر کے حساب سے اسے ڈال سکتے ہیں اور جو ہم نے اس میں نمک اور میچوں کا استعمال کر رہا ہے وہ اس میں کوئی ذائقہ وغیرہ نہیں آئے گا آپ اپنے حساب سے اپنی جو آپ ڈیشیز بنائیں گے اس میں میچیں اور نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اس میں کوئی نمک میچوں کا کوئی بھی آپ کو ذرا بھی پتہ نہیں چلے گا اس پینٹ پہ ہم وان ٹھٹ کپ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اس سے ہمارا جو یہ سوس ہم نے بنایا ہے وہ محفوس رہے گا اس پینٹ پہ آپ لوگوں نے بہت دھیان سے چمت چلانا ہے کیونکہ جو اس کی چھیٹیں ہیں وہ ہاتھ پہ لگتی ہیں کوئی بھی آپ ڈھککن سے آڑا کر لیں تاکہ جب آپ گھنائی کریں تو اس کے جو چھیٹیں ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پہ نہ لگیں یہ آپ نے دھیان دینا اور یہ ہماری سوس بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ تمیں دکھنی گیا آپ اس کے سوس خound跟我rones میں محفوس کریں گی یہ دیکھیں سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اب آپ پہ چھڑی دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنی اس کی تکنے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس اس کا سوس کو بنانا ہے اور اس کو ہم بنا کے جار میں بھر کے رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحم carga یہ دیکھیں ایک شیشے کا جار میں نے لیا ہے اس طریقے سے میں اسے بھر کر اور فریج میں رکھوں گی فریج میں اسے ہم رکھیں گے ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں اور فریزر میں آپ اس کو چھ مہاں تک یا ایک سال تک بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ اتنا زبردست اور اتنا اچھا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنایاں آگے عید آنے والی ہے بکرائید میں یہ میرے بکرائید سپیشل میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کری ہے امید کرتی ہوں ریسپی بھی ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور بنائیں اس سے آپ ٹیمارٹر کےچپ بنا سکتے ہیں چیلی گارلک سوز بنا سکتے ہیں ٹیمارٹر کےچپ بنا سکتے ہیں ٹیمارٹر پیسٹ اگر آپ لوگوں کو اس کو بنانا ہے تھوڑا سو اور زیادہ تھیک کریں گے تو یہ ٹیمارٹر پیسٹ آپ لوگوں کا بن جائے گا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پیزا سوز چیلی گارلک سوز ٹیمارٹر کیچپ کی ریسپی دیئے وہ میرے چینل پر موجود ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہمارا جو سوس ہے ٹیمارٹر سوس یہ زبردست بنا ہے یہ آپ لوگ کڑھائی میں استعمال کر سکتے ہیں بریانی میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اسے سالن میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنے گا اور اسے آپ بنا کے رکھ لیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے گی عید میں آپ لوگ اس کو بہ آسانی بنا کر استعمال کریں زبردست ہی اس کی کنسسٹی بنی ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی رکھنا ہے اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بےٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹز ضرور کرا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسے لگ رہی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ریسپی پسند آئے تو اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹس ضرور کر دیا کریں بیل آئیکن کو پریس کرا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ